ہیلو دوستو تو آج کی ہم لوگ کی اس وڈیو میں پاتھ کرنے والے ہیں چائم سر چنم کے پانچ وکٹ کے بارے میں اور جو انہوں نے پانچ وکٹ آج لیے تھے وہ بھی پانگلہ تیش کی خلاف اور انہوں نے آج پانگلہ تیش کی نصرر بھدلے پاسوں کو تو چمنے کا موقع نہیں دیا اور آج کی ہم لوگ کی اس وڈیو میں چائم سر کی پانچ وکٹ کے بارے میں پاتھ کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو انتقصروں دیکھنا آپ کو ویسی ویڈیو تو نہیں دیکھنے کو ملے گی کہ چیم سیشن نے کیسے لیے تھے وہ پاس فکٹ لیکن آپ کو جو بتا کرنا ہے چیم سیشن کے بارے میں وہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں پتا چل جائے گا تو اس ویڈیو کو انتقصروں دیکھنا تو پہلے ہم نے بات کر لیتے ہیں کہ جو چیم سیشن نے پاس فکٹ کر رہے تھے وہ اقیقات کس کے گرہے تھے تو جو چیم سیشن نے پہلا وکٹ کر رہے تھا وہ کر رہے تھا مصطفی زنہیم کا مصطفی زنہیم ایک اچھے بلے باسے اور وہ سیٹ ہو رکھے تھے ویسے وہ اکیس سن پہ کھل رہے تھے فورٹی فور گن دیکھا رہے اس کم لب وہ سیٹ ہو رکھے تھے لیکن مصطفی زنہیم چیم سیشن کا شکار ہو گئے اور اگر بات کرے کہ مصطفی زنہیم کا کیچ کس نے بگڑا تو مصطفی زنہیم کا کیچ پیٹ چپش نیسن نے بگڑا تو یہ تو بات کر لی پہلی وکٹ کی تو اگر بات کرے کہ دوسرے وکٹ کس سے گرہ تھا تو دوسرے وکٹ گرہ تھا مہنتی حسن کا تو اگر بات کرے مہنتی حسن کی تیبے کھل رہے تھے تو مہنتی حسن سیرو پہ ہی کھل رہے تھے اور انہوں نے تو ایک گندے کھل رکھی تھی اور چیم سیشن کی پول پہ محمد مہنتی حسن شکار ہو گئے اور ان کا کیچ پکڑا تھا ٹاون کون میں نہیں اور وہ ڈک بنا کے آٹھ ہوئے اور اگر بات کرتے ہیں تیسے وکٹ کی تو تیسے وکٹ کی رہ مہنتی حسن کا تو اس تو مہنتی اور مہنتی الگ الگ ہے تو نرک کے اسپیلنگ میں تھوڑی سے چینسیز ہے تو یہ بھی تین ننوں پہ کھل رہتے آٹھ گندے کھل کے لیکن چیم سیشن کی پول پہ یہ بھی آٹھ ہو گئے اور ان کا کیچ پکڑا تھا وکٹ کے پر دوم ریٹ ہم نے اور دوستو مجھے لگتا ہے کہ میں نے حسن صحیح سکھے رہے تھے تو یہ تو بات کر لی تیسے وکٹ کے بارے میں تو دوستو چوتھو 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 کی وکٹ کیلئے تھی وہ تسوے بلے باس کی گری تھی جس کا نام تھا روبیل حسین روبیل حسین چار ننوں پہ کھل رہے تھے اٹھائیس گندے کھل کے اگر آپ اسٹرائی گریٹ جانے چاہتے ہو تو ان کا اسٹرائی گریٹ تھا فورٹین پوئنٹ نائن کا اور جب سے شم کی بول پہ نوبیل حسین بھی ہاوٹ ہو گئے اور ان کا کیچ پکڑا تھا وکٹ کے پر دوم ریٹ ہم نے تو یہ تو بات کر لی چوتھے وکٹ کے بارے میں تو اب ہم لوپات کر لیتے ہیں پاسوے اور سب سے انتیم کے بارے میں جو ہے مصطفیصو ناہمان تو اس تو مصطفیصو ناہیم اور ناہمان میں اللہ کا لگے سپلنگ میں تو جے بھی اسی دو بنا کے ہی کھل رہے تھے ترین کندے کھل کے لیکن چیمچری صلی اللہ علیہ وسلم کی پول پہ مصطفیصو ناہمان ال بی ڈبلو آفٹ ہو گئے اور اسی کی وجہ سے چیمچری صلی اللہ علیہ وسلم نے کل پاس وکٹ لے لیے تھے تو جے تو بات کر لیے ہم نے مصطفیصو ناہمان کے وکٹ کے بارے میں بھی تو ہم نے چیمچری شم کے بعد جو کی بات جب وکٹ کے بارے میں بات کر لی ہے تو اب ہم لو بات کر لیتے ہیں چیمچری شم کی پولنگ کے بارے میں تو دوستو انہوں نے سیڈ فورس اوڈی آئی میں سیون پائنٹ فور آور کرے تھے اور ان سیون پائنٹ فور آور میں سے ایک میڈین آور بھی کرا تھا وہ اگر بات کرے کہ چیمچری شم نے اپنے اس ایننگ میں کی تیننس دیئے تھے تو چیمچری شم نے صرف اور صرف ستائی سنس دیئے تھے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے پاس فکٹ نکل لیتے اور جے آپ نے تھامنیل میں بھی دیکھ لیا ہوگا اور اگر بات کرتے ہیں اکنومی کی تو ان کی اکنومی تھی 3.52 کی جو کی دوستو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک نومی سے اکنومی مانی نہیں چاہتی یہ اچھے اکنومی مانی چاہتی ہے اوڈی آئی میچ میں تو اب آپ جے سوچے ہو کہ کیا چیمچری شم کے اس پاس فکٹ کا فائدہ ہوا تھا دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ برنگلے دیش پیشن میں آگئی تھی تب ہی ہی چیمچری شم کو پاس فکٹ ملے تھے اس سے آپ سمجھ ہی کر ہوگے کہ چیمچری شم کے اس پاس فکٹ کا فائدہ ہوا تھا نوسیلنڈ چیت گئی تھی تو یہ تو بات کر دی ہم نے چیمچری شم کی پولنگ کے بیپارے میں اور کیا یہ کام آیا کی نہیں یعنی چیت پائے کی نہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی موسیقی موسیقی موسیقی